پردے میں رہنے دو پردہ نہ ہٹاؤ پردہ جو ہٹ گیا تو پتہ نہیں کیا چل جائے گا ترسل کچھ تصویریں نکل کر سامنے آئی ہیں یوپی سے جہاں پر کی مسجدوں کے سامنے پردے بندے ہوئے دکھائے دیئے ہیں اب یہ پردے کیوں دکھائی دیئے اس بارے میں بات کریں گے وہیں بحار کے متحاری سے ناغ پنچمی کے دوران کچھ جھڑپے ہونے کی خبر میں نکل کر سامنے آئی اس بارے میں بھی آپ کو جانکاری دوں گا ایک ایک کر کے سمجھیں تو یوپی کے سمبھل جلے میں کل کی جہانتی کے موقع پر شوبہ یاتر نکالی آج کل بھارت میں ویسے بھی کوئی کسی پرکار کی جب شوبہ یاتر نکلتی ہے تو پولیس محکمہ میں کافی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ بھائیہ شانتی سے نکل جائے اچھے سے نکل جائے جو تلواریں ان شوبہ یاتروں میں لے کر نکلتے ہیں لوگ پھر سے جو لے کر نکلتے ہیں لوگ ان کے اوپر سوال کھڑ کیے جاتے ہیں ارے بھائیہ ہتھیاروں کی اگر پوجہ نہیں کریں گے تو پھر کیا مطلب ہے ہمارے ہتھیاروں کو پوجھنے کی پرمپرہ ہے یہ بات بھارت میں رہنے والے تو میرے خیال سے ہر ایک انسان کو پتا ہونی چاہیے کھین شوبہ یاترہ نکالی گئی کل کی جہانتی کے اوپر اس دوران راستے میں پڑھنے والی قریب درزن بھر مسجدوں کو پولیس پرشاسن دورہ ڈھک دیا گیا مسجدوں کے آگے پردے لگائے گئے ساتھی وہاں پر بھاری پولیس فورس کی تناتی بھی کری گئی بتایا جا رہا ہے کہ پرشاسن نے احتیاطن کے طور پر ایسا قدم اٹھایا تھا تاکہ شوبہ یاترہ کے دوران اڑنے والا رنگ گلال مسجدوں کی دیواروں پر نہ گرے اور کوئی بیوات کی استطیق پیدا نہ دراصل سنبل کے صدر کوتوالی علاقے میں کل کی جہنتی کے موقع پر دیر رات غارونی رتیہ ترہ نکالی گئی ایسے میں اس کے مارک پر مسلم اور مشرت آبادی میں پڑھنے والی مسجدوں کو ڈھکوا دیا گیا تھا اب دیکھیں جس سے یہ جو پورا معاملہ کیا گیا اس کے لیے یہ سب اس لیے کیا گیا جس سے کہ اس دھاربے کی یاترہ کے دوران کسی بھی طرح کے بیوات کی استطیق سے بچا جا سکے اس سے پہلے سنبل پولیس نے ہولی کے تیوہار پر بھی شہر کی دیر درجن مسجدوں کو ڈھکوا دیا تھا حالانکہ شوبہ یاترہ والے مارک پر ڈھکوا ہی گئے مسجدوں کو لے کر کچھ ستھانی لوگ اسے پرشاہسن دورہ ایک سمودائے میں خوف پیدا کرنے اور نئی پرمپرہ کی شروعات کرنے کا عاروب بھی لگا رہے ہیں وہیں کچھ لوگ اسے سرکشہ کی درستی سے صحیح بھی بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے مسجد کے آگے پردے لگائے گئے ہیں اور ان کے سامنے پولیس فورس تینات کری گئی غرطلب ہے کہ ہریانہ میں برجمنڈل شوبہ یاترہ کے دوران ہوئی سامردہ ایک حنصہ میں کئی لوگوں کو سبق ملا ہے کئی راجیوں کی پولیس نے اس کو دیکھا اور انہی سب سے سبق لے کر سنبھل پولیس کل کی جہنتی پر وشال شوبہ یاترہ کو شانتیپونڈ ڈھنگ سے سمپن کرنے کے لیے ایلٹ موڈ پر دے اسی کرم میں سنبھل صدر کوتوالی پولیس نے شوبہ یاترہ کے مارک پر مشرط اور مسلم آبادی میں پڑھنے والی ایک درجن سے زیادہ مسجدوں کے باہر ٹینٹ کے اوچھے پردے لگوا کر مسجدوں کی دیوار کو ڈھک دیا تھا پولیس نے شہر کی مکھے شاہی جامعہ مسجد سائد یاترہ مارک پر پڑھنے والی الگ الگ درجن بھر مسجدوں کو ڈھکوایا فیلحال یاترہ دیر رات سکشل سب بن ہو چکی ہے اور اس دوران سرکشا کے بھی کئی کڑے انتظام کیے گئے تھے شوبہ یاترہ کے دوران اپر پولیس عدیشک سی او ایس ڈی ایم سہیت جلے کے ایک درجن تھانوں کے پولیس بل کے ساتھ ہی رامپور امروہا اور مردوات کا بھی پولیس بل یہاں تینات رہا وہیں بحار کے ناغ پنچمی پر سوموار کو مہاواری جلوس نکالے گئے کچھ جگہوں پر مہاری جلوس کے دوران ہنسک جھڑپوں کی بھی خبر سامنے آئی بحار کے بھگہہ اور مطیحاری میں تین جگہوں پر دو پکشوں میں ٹکرا ہوا بھگہہ میں جلوس پر پتھراو کے بعد دونوں پکشوں بھیڑ گئے اور اس کے بعد کافی توڑ فوڑ ہوئی راگ جنی بھی ہوئی گاڑیوں میں بھی آگ کو گرہ لگائی پتہ جا رہا ہے کہ بھگہہ کے رتن مالہ میں سوموار کو مہاویری اکھاڑے نے جلوس نکالا تھا اور اس گھٹنا میں پولیس جوان سمیت بارہ لوگ زکمی ہو گئے پوری علاقے میں بھاری پولیس بلتینات کیا گیا اسے دی تناپون فلال بنی ہوئی ہے ادھر مہاویری یاترہ کے دوران مطیحاری میں تین جگہوں پر جھڑپ گئی مطیحاری کے محسی کلیانپور اور تھرپا میں یاترہ پر پتھراو کے بعد دو پکشوں میں جھڑپ ہو گئی تین جگہوں پر بھاری پولیس بلتینات کیا گیا ہے حالانکہ ستتی اب کابون بتائی جا رہی ہے لیکن آخری میں سوال پھر میرے ذہن میں بھائی آتا ہے کہ آخری شعبہ یاترہ کے اوپر اتنے پتھر برسائے کیوں جاتے ہیں ہندوستان میں رہ کر یلی شعبہ یاترہ ہم نہ نکالیں تو پھر کیا کریں کابڑ یاترہ اگر نہ کریں تو پھر کہاں کریں بھائی جو پتھر پھیکنے والے ہیں اگر ان کو اتنا سمجھ سے آئے تو اسی بات کا جواب دے دیں اب ایک ہندو ہندوستان میں شعبہ یاترہ نہ نکالیں تو کیا پاکستان میں جا کر نکالے گا میرے سنی فلالت نہیں جائیں جائے بھارات